سلام علیکم ویڈرز کسے ہیں آپ سب آئی ہوپ یا ڈوئنگ ویل الحمدللہ ایم آسف آئین آج پھر پہلے کی طرح میں بڑی ہی امیزنگ اور مزیدار سے ٹپس کے ساتھ آئی ہوں امید کروں گی کہ آپ کو ساری کی ساری ٹپس بہت پسند آئیں گی تو چل دیں اپنی ٹپ نمبر ون کی طرف ٹپ نمبر ون میرا جو ہے وہ دودھ کے حوالے سے ہے جب بھی ہم دودھ کو بوائل ہونے کے لئے چولے پر رکھتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے کہ بوائل ہو کے تو باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے دیچکی سے باہر گر جاتا ہے اور ساری ملائی وغیرہ ہماری جو ہے وہ ضائع ہوت جاتی ہے تو آج کے بعد ایسا نہ ہو اس کے لئے ایک بڑی امیزنگ سی ٹپ آپ کو ساتھ شیئر کروں گی آپ نے کیا کرنا ہے آلو کا پیس لے لیں آلو تو ہر گھر میں ایزیلی اویلیبل ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آلو کا پیس لے کے اس کو اچھے ٹپسے کاٹ لیں اور اس کے دیچکی کے اندر سائیڈ والے ہی رکن آ رہے ہیں نا اس کے اوپر ساری کی ساری دیچکی بھی آپ نے جو ہے وہ یہ اس کا رس لگا دینا ہے اس کے لگانے سے کیا ہوگا کہ دودھ بائل ہوگا تو دیچکی کے باہر بلکل ایک کترہ بھی نہیں گرے گا اور اس طرح بہت سے پریشانیوں سے بچ سکیں گے تو یہ ہوپ کہ آپ کو میرا یہ والا ایڈیا بہت اچھا لگا ہوگا سلتے ہیں ایڈیا نمبر ٹو کی طرف تو نیکس ٹپ بھی میرا بڑا ہی امیزنگ ہے اس طرح کی نمک دانی کے حوالے سے ہے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ نمک دانی میں جب ہم نمک ڈال کے رکھتے ہیں تو اگر تھوڑی دیئے اس کے اندر پڑھا رہے ہیں تو اس کے اندر جو ہے بہت زیادہ موچر کھٹھا ہو جاتا ہے اور جب ہم نمک ڈالنے کے لیے اس کو یوں کرتے ہیں تو نمک بلکل بھی جو ہے وہ اس کے اندر سے بائی نہیں نکلتا تو بڑی پریشانی ہوتی ہے اگر اس طرح کا آپ کو سامنا کرنا پڑے تو آپ نے کیا کرنا ہے تو اسے چاول لے لیں چاول کے چند دانی جو ہیں وہ آپ نے اس کے اندر ڈال دینے ہیں اس کے اندر چاول ڈالنے سے کیا ہوگا کہ جتنا ہوئی موچر اس کے اندر ہو گیا ہے وہ سارے کے سارے چاول جو ہیں وہ ابزورب کر لیں گے اور آپ کا نمک بلکل دوبارہ واپس اپنی اس کی حالت میں آ جائے گا میں نے یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا ہوگا یہ بڑا ہی امیزنگ ہے جب بھی ہم گھر میں راشن لے کے آتے ہیں دال ہوگی چینے ہوگے اس طرح کی چیزیں جب بھی گھر میں لاتے ہیں تو برسات کے موسم میں کیا ہوتا ہے ان کو کیڑا لگنے کا خطرہ ہو جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو کیڑے لگنے سے بچانے کے لیے آپ نے مرچیں جو ہوتی ہیں سبز مرچیں کیونکہ ہم گھر میں استعمال کے لیے لاتے ہیں اور اس میں سے کچھ بہت جاتی ہیں اور وہ اس طرح ریڈ کلر کی فارم میں آ جاتی ہیں ان کو بھی آپ بلکل بھی زائر مت کیجئے یہ بھی آپ کے بڑے کام آئیں گے آپ نے کیا کرنا ہے اس کی دو مرچیں جو ہم آپ نے ہر ایک ٹلپے میں اس طرح سے کر کے رکھ دینی ہیں اس کے ساتھ جتنا بھی کوئی بھی کھڑا دال کو یا آپ کے راشن کو نہیں لگے گا اور آپ کا لانگ ٹائم تک جو ہے وہ راشن چل سکے گا تو اسی دوران اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور اچھے سے کمیٹس پر کیجئے گا اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب کیا اور ان کا بہت تہہ دل سے شکریہ کہ آپ مجھے اتنا سپورٹ کر رہے ہیں چلتے ہیں نیکس ٹپ کی طرف نیکس ٹپ بھی میرا بڑا ہی امیزنگ اور آپ کے کام آنے والا ہے جب آپ اس کو دیکھیں گے تو لازمی اس کو ٹرائے کرنے کی کوشش کریں گے اس طرح کہ برطن جب بھی ہمیں ادھر سے ادھر جانا ہو کہ ان ٹرائبلنگ میں جانا ہو یہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ رینٹ پر رہتے ہیں ان کو اکثر اپنا سمان شیفٹ کرنے میں بڑی پرابلم ہوتی ہے اس طرح کہ جو کانچ کے برطن ہوتی ہیں وہ اٹھانے میں دو دلے جانے میں جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں تو ان کو سیف کرنے کے لئے اور ان کو ٹوٹنے سے بچانے کے لئے آپ کو ایک بڑی ہی امیزنگ ٹک کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں امید کروں گے کہ آپ کو یہ میری ٹک بہت پسند آئے گی تو چلیں جی آپ نے کیا کرنا ہے ایک ٹرائزر لے لیں کوئی سا بھی جو کہ آپ کے یوز میں نہ ہو اور اس کو اچھا طریقے سے واش کر لیں اور آپ نے اس کو کیا کرنا ہے دیکھیں میں نے ٹرائزر کا استعمال کیا ہے آپ نے کوئی سا بھیکار لے لینا ہے یا جو بھی ہو آپ نے اس کو اچھا طریقے سے واش کر لینا ہے داکہ وہ گندہ نہ ہو اس کے اندر آپ اس طرح سے کر کے پلیٹس کو جو ہے وہ اجسٹ کریں گے تو بہت اچھے طریقے سے آپ کی پلیٹس جو ہیں وہ سیف رہیں گی اور آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی پرابلم کا سامنے نہیں کرنا پڑے گا تو اس طرح سے کر کے تو اس کا یہ والا پانچہ جو ہے وہ آپ نے اس کے اوپر سے یوں کر کے اس کو اچھے طریقے سے ٹائٹ لی آپ نے کھینچ کے تو نیچے والی سائٹ پر لے آنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو کھینچ کے اچھے طریقے سے تو یہ والے کپڑے کھینڈر ڈال دینا ہے یہ والا پانچہ جو ہے اس کو بھی آپ نیچے طرح سے سیدھا کرنا ہے اور اس کو بھی آپ نے یوں کر کے تو اس کے نیچے سے گزار دینا ہے یہ دیکھیں جی ہماری پلیٹس جو ہیں بہت اچھے طریقے سے جو ہیں وہ سیو ہو گئی ہیں اور کسی طریقے سے بھی یہ جو ہے وہ نیچے نہیں گریں گی آپ اگر اس کو گھنی شفٹ کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ اس آنی کے ساتھ دے جا سکتے ہیں اثر وائز آپ جو ہے اس کو ڈرس سے دور مٹی سے بھی بڑھ اچھے طریقے سے بچا سکتے ہیں اور آپ کے بہت سے روئے بسے کی بچت ہو گیا میرا یہ والا آئیڈیا بھی بہت ہی اچھا لگا ہوگا سکتے ہیں نیکسٹ آئیڈیا کی طرح تو نیکسٹ آئیڈیا میرا جو ہے وہ اس طرح کے لوگ کے حوالے سے ہے اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم لوگ یوز کرنے لگتے ہیں یہاں تو وہ اچھے طریقے سے لوگ نہیں کرتی ہماری کی تو یہاں وہ کھڑی رہ جاتی ہے اکلا رہنے دیتی ہے لوگ کو یہاں اس کو باندی کرتی یعنی کہ جام ہو جاتا ہے ہمارا لوگ انا کھولتا ہے انا باندی ہوتا ہے تو اگر آپ کو اس طرح کی پروبلم کا سامنا کرنا پڑے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کی جو کی ہے وہ لے لیں اور کوئی بھی سابون لی لیں جو آپ گھر میں آپ استعمال کرتے ہیں کوئی بھی سوپ آپ لے لیں تو اس کے اوپر آپ نے اس کو اچھے طریقے سے رب کرنا ہے میرا لوگ تو بلکل ٹھیک ہے میں بس ویڈیو بنانے کے لیے اس کو یوز کر رہی ہوں تو آپ نے اس کو اچھے طریقے سے اس کی کی کو اس کے اوپر رب کرنا ہے اس کے رب کرنے سے کیا ہوگا کہ جو ہے وہ سموت ہو جائے گی سوفٹ ہو جائے گی اور بڑی آسانی سے ورک کرے گی اور آپ کا لوگ جو ہے وہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا آپ کو مزید نیا لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کا لوگ جو ہے وہ بہت اچھے سے ورک کرے گا آئی ہوگ کہ آپ کو میرے یہ والا آئیڈیا بہت ہی پسند آیا ہوگا تو سکتے ہیں نیکسٹ آئیڈیا کی طرف نیکسٹ آئیڈیا میرے جو ہے وہ اس طرح کے سلنڈر کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں گیس کا بڑا ہیشو چل رہا ہے گیس کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی تو ہم نے سپیئر سلنڈر تو ہر گھر میں رکھے ہی ہوتے ہیں حاکہ ہماری جنسی میں ہمیں جو ہے اس کی ضرورت پڑتی رہتی ہے تو ہم اسے یوز کر سکیں تو جب بھی آپ گھر میں سلنڈر لے گیا تو آپ نے اس کو گھر میں ٹیسٹ کرنا ہے کیا ہے آپ کا سلنڈر جو ہے وہ لیک ہے سلنڈر کی وجہ سے بہت سے نقصانات ہو چکی ہیں اور ہوتے بھی رہتے ہیں تو ہمیں اپنی سیفٹی جو ہے وہ سب سے پہلے کرنی چاہیے تو آپ نے اس کو کس طرح سے چیک کرنا ہے جب بھی آپ سلنڈر گھر میں لے کے آئیں اس کو یوز کرنے سے پہلے ریگولیٹر لگانے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے پانی لے لیں تھوڑا سا پانی آپ نے جو ہے وہ اس سراخ کے اوپر ڈالنا ہے اس طرح سے کر کے اس سراخ کے اوپر ڈالنا ہے جب آپ اوپر پانی ڈالیں گے تو اگر یہ ببلز بننا سٹارٹ ہو جائیں یعنی بلبلے اوپر بننا شروع ہو جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا سلنڈر جو وہ لی کر رہا ہے اور اگر اس کے ببلز نہ بنیں تو پھر آپ کا سلنڈر جو بلکل ٹھیک ہے آپ اس کو ایزیلی یوز کر سکتے ہیں اور اگر ببلز بن رہے ہوں تو آپ کائنڈلی اس کو دوبارہ چیک کروالی جئے اور اپنی اور اپنے پیاروں کی لائش جو وہ بچا آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ والی ٹپ بہت اچھی لگی ہوگی نیکس ٹپ بھی میری جو ہے وہ سلنڈر کے حوالے سے ہی ہے جیسا کہ آپ نے تھمنیل میں بھی ریکھا ہوگا کہ جب بھی ہم سلنڈر لاتے ہیں تو اس کو ہم نیچے فرش پہ رکھ کے یوز کرتے ہیں تو اس کے رکھنے سے کیا ہوتا ہے کہ نیچے فرش پہ جو ہے وہ داگ پڑھنا شروع جاتے ہیں وہ بڑے بڑے ہی گندے سے قسم کے داگ جو ہے وہ نیچے پڑھ جاتے ہیں زنگ کے تو آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی آپ سلنڈر یوز کرنے لگیں آپ نے تھوڑا ایسا آلو جو ہے اس کو کٹ لینا ہے آلو کو کٹنے کے بعد آپ نے اس کے جتنے بھی یہ نیچے والا اس کا کھنارہ ہے اس کے اوپر سارے پہ آپ نے جو ہے اچھے طریقے سے اس کو آلو کو جو ہے اچھے طریقے سے پیسٹ کر لینا ہے اس کا راست جو ہے اس کو اوپر لگا لینا ہے اس کے لگانے سے کیا ہوگا ساکہ آپ کے فرش پہ کبھی بھی زنگ کے داگ نہیں پڑیں گے تو یہ جو ہوتا ہے یہ زنگ کو بڑے اچھے طریقے سے کار دیتا ہے تو اگر آپ اس کو اپنی سلائی مشین میں بھی یوز کریں گے تو وہ اس کے بھی پرزے دیں ہیں وہ بلکل صاف سترے رہیں گے وہ زنگ سے پاک رہیں گی اور آپ کی سلائی مشین جو ہے وہ آپ فیرسہ تک چال سکے گی آئی ہوپ کہ آپ کو میرا یہ والا آئیڈیا بھی بہت اچھا لگا ہوگا نیکسٹر ایڈیا میرا جو ہے وہ اس طرح کے ہمارے سنگ کے حوالے سے ہے رات کو ہم جتنا مرضی اس کو کلین کر کے سوئیں جب جیسے ہی ہم لائٹ آف کرتے ہیں تو اس ڈرین ٹائپ کے ذریعے بہت سے کاؤک روچیز بغیرہ جو ہیں ان کی ڈرے مکوڑے جو ہیں وہ پرمنا شروع ہو جاتے ہیں اور آکے سنگ میں بھی دردر لینکتے ہیں اور باقی کھانی والے چیزوں پر بھی لینکتے ہیں تو ان سارے پریشانیوں سے بچنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کوئی بھی ایکسٹر چھنی جو آپ کے گھر میں پڑی ہوئی ہو جو اس کے سائنس کی ہو وہ آپ لے لیں اور اس کا یوز جو ہے وہ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ اس ڈرین ٹائپ کے اوپر آپ نے اس طرح سے کر کے اس کو رکھ دینا ہے اس طرح رکھنے سے کیا ہوگا کہ یہ اوپر سے بند ہو جائے گا اور کوئی بھی کوکروچ یا کوئی بھی کیڑا جو ہے وہ اوپر نہیں آسکے گیا اور آپ بہت سی بیماریوں سے بچ سکیں گے اس لیے کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا ان کروں گی اور امید کروں گی آپ کو سارے کی ساری ٹپس بہت پسند آئیں ہوں گی پسند آئیں تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ